ضبور ایک سو چھے خداوند کی حمد کرو خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے اے خداوند اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر اپنی نجات مجھے انائت فرما تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراس کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہم نے بدکاری کی ہم نے شرارت کے کام کیے ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے اجائب نہ سمجھے انہوں نے تیری شفقت کی کسرت کو یاد نہ کیا بلکہ سمندر پر یعنی بہرے کلزم پر باغی ہوئے تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے اس نے بہرے کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوک گیا اور ان کو گہراو میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے اور اس نے ان کو اداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا ان میں سے ایک بھی نہ بچا تب انہوں نے اس کے کول کا یقین کیا اور اس کی مدہ سرائی کرنے لگے پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا بلکہ بیابان میں بڑی حرس کی اور سہرہ میں خدا کو آزمایا سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد حارون پر حسد کیا سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابراہم کی جماعیت کو کھا گئی اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شولوں نے شریروں کو بھسم کر دیا انہوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور ہام کی سرزمین میں اجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے کہر کو ٹال دے تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں اور انہوں نے اس سوہانے ملک کو حکیر جانا اور اس کے کال کا یقین نہ کیا بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑھ بڑھائے اور خداون کی بات نہ مانی تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں ٹتر بٹر کروں گا وہ بال فگور کو پوجھنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے یوں انہوں نے اپنے عمال سے اس کو خشم ناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی تب فکیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا انہوں نے اس کو موربہ کے چشمہ پر بھی خشم ناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداون نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیعتین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کینان کے بھتوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فیلوں سے بے وفا بنے اس لیے خداون کا کہہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراز سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا لیکن ان کا مشورہ باغی آنا ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی اور اس نے ان کے حق میں اپنے اہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کسرت کے مطابق ترس کھایا اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا اے خداوند ہمارے خدا ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں خداوند اسرائیل کا خدا عزل سے اب تک مبارک ہو اور ساری زمین کہے آمین خداوند کی حمد کرو موسیقی موسیقی موسیقی